اصدوب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہی یرد علم الساعة یہ پچیسویں پارے کا آغاز ہے اس سے بارے کا آج خلاصہ ارز کرنا ہے اس سے بارے کے شروع میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو حاصل ہے بلکہ ہر ہر چیز کا مکمل علم اللہ ہی کو حاصل ہے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علم اللہ کو حاصل نہ وہ سارے علوم کا مالک ہے اگر لا يسعم الانسان من دعاء الخیر و امسہ شر فیعوس قنوت اس میں یہ بتایا گیا کہ دکھ سکھ میں ہر حال میں اللہ کو نہیں بولنا چاہیے خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور غم کے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے آگے سورت شورا ہے اس کی آیت نمبر اٹیس میں مشورے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لفظ شورا استعمال ہوا ہے اس لئے سورت کا نام سورت شورا ہے اور شورا مشورے کو کہتے ہیں اگلے صفحہ پر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یہاں توحید بیان کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے اس میں پیغام یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھے یوں سمجھے کہ اللہ نے مجھے بھی اپنی رحمت میں داخل کر دیا کہ مجھے صحت دے دی مجھے عزت دے دی مجھے راحت دے دی مجھے بال بچے دے دی گھر بار دے دیا کبھی نگاہ اپنی طرف نہیں جانی چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف جانی چاہیے جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کے زوال کا پہلا دروازہ ہوتا ہے اور وہ پھر وہاں سے آگے زوال میں جاتے جاتے بلکر ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جب وہ انسان میں آ جاتی ہیں وہ انسان ہلاکت سے نہیں بچ سکتا ہلاکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور اللہ بات دخواہ اس کو بہت دور پھینک دیتا ہے گمراہی میں دو چیزیں نمبر ایک عجب اور نمبر دو تحقیر عجب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اپنے آپ کو اچھا سمجھے کہو جی میری کیا بات ہے میری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے کاروبار میری وجہ سے چل رہا ہے فلانا کام میری وجہ سے ہو رہا ہے یہ نظام میری وجہ سے چل رہا ہے یہ میری عزت میری اپنی صفات میرے اپنے ہنر کی وجہ سے ہے میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں جب انسان اپنے آپ کو اندر کوئی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو کسی کام کے نہیں ہے میں بڑی چیز ہوں میرے مقابلے میں یہ کیا چیز ہیں میرے جیسے تو یہ نہیں ہو سکتے ایسے موقع پر انسان اللہ کی نظر سے بڑی بری طرح گر جاتا ہے اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے ابو عبداللہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے میں نے اس لئے کہا ہے کہ تیس خان کا ہیں ان کے زیر نگرانی چل رہی تھی اور یہ دوسری صدی کے اختتام کا واقعہ ہے یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی کوئی دوری نہیں ہوئی یہی کوئی دو سو سال ہوئے ہیں اور اندلس میں رہتے تھے اور بارہ ہزار کے قریب ان کے مریدین تھے حدیث اور تفسیر دونوں کے استاد تھے وقت کے بڑے خطیب تھے تو ایک دفعہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر حج پر جا رہے تھے جہاں سفر میں جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں پانی ڈھوڑنے کے لیے کافلے کے کچھ افراد متعین ہوئے کہ جو دیکھ کرو یہاں کہیں پانی ہو تو پھر کافلے کے لیے ان کے وضو ورہ کا انتظام کیا جائے تو شیخ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے کہ پانی ڈھوڑنے دے جاتے ہیں وہاں گئے تو دیکھا کہ لوگ وہاں کے جو سبستی کے لوگ تھے وہ دو قسم کے لوگ تھے کچھ وہ تھے جو سورج کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کچھ عیسائی تھے جو سولی والی جو علامت ہم دیکھتے ہیں سلیب کی سلیب کی علامت کے سامنے سجدے کر رہے تھے تو وہاں پر ایک کونے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان غلط عبادتوں میں مشغول ہیں تو ایک کونے پر پہنچے وہاں لڑکیاں کھڑی پانی بھرنے کی انتظار میں کچھ پانی بھر رہی تھی کچھ پانی کی انتظار میں کھڑی تھی کونے سے پانی بھر کے گھر لے جا رہی تھی تو عشیق ابو عبداللہ اندلسی بھی وہاں پہنچے تو ایک لڑکی پر نظر پڑی تو اس پر فیدا ہو گئے ساتھ والوں نے کہا کہ حضرت اب اتنی دیر سے دیکھے جا رہے ہیں کیا ماجرہ نہیں اس کو دیکھ کر آئے تو دل میں اس کی محبت اثر کر گئی واپس پڑھو جس جگہ ڈالا ہوا تھا وہاں بیٹھے اور گم ہو گئے نہ کسی سے کوئی بات کریں نہ کچھ اشور بزر گزرے ہیں ان کے مریدوں میں تھے حضرت جنید بغدادی بھی ان کے مریدوں میں سے تھے تو حضرت شبلی نے ان سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے اتنی دیر ہو گیا آپ بولتے نہیں انہوں نے کہا بس اللہ کی کوئی ناراضگی آگئی ہے میرے اوپر تو انہوں نے کہا کیا ہوا کہا لڑکی کی محبت میرے دل میں آگئی ہے میں جب تک اس سے رشتہ نہیں کرلوں گا میں یہاں سے نہیں جانے کا تو انہوں نے بہت کہا آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ ملا ہے اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں میں سمجھ رہا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بس اللہ کی تقدیر جاری ہو چکی ہے میں یہاں سے نہیں جا سکتا تو یہ ان کو بہت سمجھاتے رہے لیکن وہ شیخ نہیں سمجھے پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس کا کوئی سبب کہ اس پریشانی میں آپ کیسے گرفتار ہوئے انہیں کہہ جب میں گزر رہا تھا وہاں سے جب لوگ عبادت کر رہے تھے سورج کی اور سلیب کے سامنے سجدے کر رہے تھے تو میرے دل میں یہ آیا کہ وہاں ہم کیسے سمجھدار لوگ ہیں کہ ہم تو ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے سورج کی عبادت کو سلیب کی عبادت کو ہم سمجھدار ہیں ہمارے اندر فہم و فراست ہے ہم اچھے لوگ ہیں اور میں نے ان کو حقیر جانا مجھے تو ان کے اس عقیدے کو حقیقہ حقارت سے دیکھنا چاہیے تھا نہ کہ ان انسانوں کو میں نے ان لوگوں کو حقیر جانا اور اپنے اندر اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھا کہ ہم کوئی چیز ہیں اور خاص طور پر میں شیخ ہوں میں بڑا عالم ہوں ہم بڑی چیز ہیں بس اللہ کو میرا یہ گناہ ناقصند ہوا ہے جس کی وجہ سے پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے دل سے جیسے کوئی پرندہ اڑا اور وہ پرندے کے اڑنے کا دیر تھی کہ میرے دل سے ایمان نکل گیا اور میں اس پر بھی تیار ہو گیا کہ اگر یہ مجھے دعوت دی گئی کہ اس سے رشتہ کرنے کے لئے اسے ہی مذہب قبول کرنا ضروری ہے تو میں کر لوں گا یہ بہت زیادہ نادم ہوئے آخر یہ حج کو چلے گئے وہاں جا کر روئے دھوئے اللہ کو منایا کہ اللہ ہمارے شیخ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے مہروانی فرما ان کو ہدایت عطا فرما واپس آئے اسی بستی میں سے گزرے تو دیکھا کہ جس عصا سے وہ خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ والے دن اسی عصا کو پکڑے کھڑے ہیں اور خنزیر چڑا رہے ہیں تیرانہ جا کر پوچھا کہ کیا حال ہے کہنے لگے کہ مجھے اس رڑکی کے والد نے کہا ہے کہ اس شرط پہ نکاح کروں گا کہ اگر ہمارے خنزیر چڑا ہوگی تو میں نے اس کی شرط قبول کر رہی ہے اور میں اس لئے خنزیر چڑا رہا ہوں تو انہوں نے کہا حضرت قرآن کی کوئی آیت یاد ہو اور کوئی حدیث یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن کی ایک آیت یاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے جو انسان کفر افتیار کر لیتا ہے اللہ اس کو دور تک بھٹکا دیتا ہے اور ایک حدیث یاد ہے من بدل دینہو فاقتلوہو جو اپنے دین کو بدل ڈالے تم اس کو قتل کر دو بس یہ دو باتیں یاد ہیں اور کچھ ہی یاد نہیں ہیں تو انہوں نے پھر سمجھایا کہنے لگے نہیں بس رب کی تقدیر نافذ ہو چکی ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ غلط ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں لیکن میرے بس میں نہیں رہا اب میں یہاں سے نہیں نکل سکتا آخر یہ چرے گئے وہاں سے یہ واپس بغداد میں رہتے تھے بغداد کے یہ شیخ تھے اصل میں اندلس کے تھے لیکن پھر بغداد میں رہتے تھے بغداد میں جب آپسی کافلہ پہنچا تو لوگ انتظار میں تھے باہر کہ حضرت شیخ ہیں کہ ان کی زیارت کریں گے کافلے کی انتظار میں لوگ جب باہر کھڑے تھے اور یہ کافلہ پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت شیخ تو نہیں ہیں خیر جب اندر جا کر پہنچے خان کام میں بیٹھے تو قریبی لوگ پاس آگے کہ حضرت شیخ کہاں ہیں انہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان سے ایمان تک چھین لیا ہے جس اصا سے وہ خطبہ دیتے تھے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اسی اصا کو پکڑے اسے ٹیک لگائے وہ کنزیر چلا رہے تھے تو وہ لوگ سارے رونے دونے لگے اللہ کو بہت منایا اللہ کے آگے مانگے بل کے تڑپے آخر اللہ تعالی نے ان کو ہدایت عطا فرما دی وہ وہاں سے توبہ کر کے اللہ نے پھر ان کے دل میں دوبارہ ہدایت ڈالی وہ واپس بغداد آئے اور ان کے مریدین آگے موجود تھے انہوں نے استقبال کیا انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے پھر سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے اور مجھے اس گناہ کی سزا مل گئی ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اس کی وجہ سے اللہ انسان کو گمراہی میں بہت دور پھیلا دیتا ہے اور یہ مستند اور معروف واقعہ ہے علامہ دمیری نے اس کو حیات الحیوان میں لکھا ہے اور بہت سار علماء نے اس کو لکھا ہے تو میرے عزیز بھائیو میں اور آپ ہم کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ میں کوئی چیز ہوں ہم کچھ نہیں ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے انسان پر انسان کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے انسان خود کچھ نہیں ہوتا جب یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے تو پھر اپنے اللہ اپنے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو یہ زندگی میں کبھی بھی دھوکہ مجھے نہ لگے اور آپ کو بھی نہ لگے کہ میں کوئی چیز ہوں ہم نے ہمیشہ اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے اور یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں بگڑا ہوا سمجھتے ہیں جو کچھ ان کے پاس کوئی خیر ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے فضل کس کو کہتے ہیں ہم تو ایسی روٹین میں بولتے رہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مستحق نہیں تھا استقاق نہیں تھا لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے دے دیا ہے اگر کسی انسان کو مال ملا ہے کسی کو علم ملا ہے کسی کو عزت ملی ہے کسی کو نوکری ملی ہے کسی کو خوشحالی ملی ہے کسی کو صحت ملی ہے اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے ٹکے کا بھی دخل نہیں ہے واللہ سو فیصد اس کی رحمت کا دخل ہے جو حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کا کرم اس کا انعام اس کا احسان ہے میں اپنی ذات میں زیرو ہوں وہ جب چاہے اپنی رحمت واپس لے لے اور میں جہاں کا تھا وہیں آ کے ٹھہروں اور میں کسی کھاتے کا نہیں ہوں میں دھر دھر بار پھرتا رہوں لوگ مجھے موہ بھی نہ لگائیں اگر آج کچھ ہے تو صرف اس کا فضل ہے اور اندر اندر انسان ڈرہ رہے کہ اگر اس نے اپنی رحمت واپس لے لی تو میرا کیا بنے گا یہ نہ ہو کہ زبانی جمع خرچو جی اللہ کا فضل ہے اور اندر یہ ہو کہ واہ میری کیا بات ہے میری کیا بات ہے اندر بھی یہ ہو کہ واقعی کچھ نہیں اس کی رحمت ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک آدمی کسی دوست سے کار یعنی گاڑی لے کر چلا جاتا ہے کہ میں ذرا فلان شادی پر جانا ہے اپنی گاڑی مجھے دے دو جب یہ گاڑی پر جاتا ہے تو گاڑی اچھی ہو گاڑی سے اترتا ہے لوگ عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں جا کے ٹیبل پر بیٹھتا ہے کریم لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی اس کی عزت کر رہا ہے کوئی اس کیلئے کرسی صاف کر رہا ہے کوئی اس سے فون نمبر بھی لینے تک کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ سارے گاڑی کی وجہ سے میری عزت کر رہے ہیں لیکن اندر اس کے دل میں کیا ہے کہ گاڑی میری نہیں ہے یہ گاڑی کسی اور کی ہے اگر اس نے ابھی فون کر کے گاڑی مگوالی تو میری تو ساری عزت تھاکہ مل جائے گی وہ اوپر سے عزت وصول کر رہا ہوتا ہے لوگوں ساتھ بیٹھ بھی رہا ہوتا ہے ممکن ہے کسی خاص انداز سے بھی بیٹھا رہا ہوں کہ میں گاڑی والا ہوں لیکن اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یہ میری عزت بس چند لمحوں کی ہے اگر گاڑی والے نے گاڑی مگوالی تو میں سفر ہوں میری بیچے کچھ بھی نہیں ہے اور گاڑی میری نہیں ہے گاڑی تو کسی اور کی ہے ایسے ساری زندگیہ میں رہنا چاہیے کہ میری جو عزت ہو رہی ہے جو وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس آدمی کے عزت اس وجہ سے کر رہے ہیں اس کے مال کی وجہ سے اس کے عہدے کی وجہ سے اس کے علم کی وجہ سے اس کی زبان کی وجہ سے اس کے عہدوں کی وجہ سے اصر و رسوخ کی وجہ سے آدمی اندر یہ سمجھ رہا ہو یہ جو میرے پاس اصر و رسوخ ہے یا علم ہے یا بولنا ہے یا مال ہے یا کوئی طاقت اور عہدہ ہے یہ اس کا دیا ہوئے میرا نہیں ہے اگر رسول اللہ نے ابھی واپس لے لیا تو میں پیچھے زیروں ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے لہذا ڈرہ رہے کہ یا اللہ کسی وقت یہ واپس نہ لے لینا واپس نہ لے لینا اگر تُو نے یہ علم واپس لے لیا اگر تُو نے عزت واپس لے لیا تُو نے دماغ واپس لے لیا تُو نے مال واپس لے لیا اہدہ ابھی واپس لے لیا میں تو پیچھو کچھ بھی نہیں ہوں لہذا اللہ میری کوئی اوقات نہیں میری کوئی حیثیت نہیں بس تیری رحمت ہے واپس نہ لینا واپس نہ لینا تو اوپر سے بھلا لوگ عزت کر رہے ہوں اور یہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہو لیکن دل میں یہ ہو کہ یہ میری چیز نہیں ہے یہ اس ذات کی دی ہوئی ہے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے حضرت شیف العدیس مولانا ذکرہ صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی میں تشریف لے تو اثر کے بعد ان کو بٹھایا گیا کہ ایک بڑی خلقت ہے جو آپ کے پاس مصافے کے لیے آئی ہوئی ہے تو اس میں دنیا دار لوگ بڑے بڑے افیسر بڑے بڑے اہدے داران ان کی باہر لینیں لگی ہوئیوں اور دیندار طبقہ تو تھا ہی تھا آخر عمر میں حضرت شیخ والا نے غیر معمولی عزت اطاف رمائی تھی تو وہ بڑھا پا بھی تھا تو وہ مقی مسجد میں بیٹھے تھے اثر کے بعد انہوں نے سامنے میز رکھ دی تھی حضرت نے ایسے ہاتھ رکھا ہوتا اور مجمع کی لین لگی ہوئی تھی تو لوگ آتے تھے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے ایسے جیسے دنیا کی بڑی دولت میں لگی ہو ہاتھ رکھتے آگے نکل جاتے ہاتھ رکھتے آگے نکل جاتے بڑے بڑے افیسر لین میں لگے کھڑے ہوں اور حضرت شیخ کی زبان ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور لوگ تھے کہ وہ خوش ہو کے نکل رہے تھے جب وہ مغرب سے پہلے مسافحہ کا وقت ختم ہوا حضرت اندر تشریف لے تو مولا احسان صاحب نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا ہمارے استاذ نے تو مولا احسان صاحب رواتے ہیں میں نے حضرت سے پوچھا جب آپ کی عزت کا یہ منظر تھا کہ دنیا والے بھی رشک کر رہے تھے آپ کی زبان ہل رہی تھی آپ کیا کہہ رہے تھے انہیں کہا میں اللہ سے کہہ رہا تھا الحمدللہ اللہ اظہر علی الجمیل وسطر علی القبیح واہ اللہ تیری کیا شان ہے تو نے میرے جیسے نکارہ آدمی کے گناہوں غلطیوں کوتائیوں پر پلیدگیوں پر پردہ ڈال دیا اور لوگوں کو یہ دکھلا دیا میں اچھا آدمی ہوں واہ اللہ تیری کیا شان ہے کہ میں اللہ کو یہ کہے جا رہا تھا مسلسل کہ اللہ پردہ ڈالا ہوئے میں ربانی ہے تیری کیا تیری شان ہے کہ ہماری گندگیوں پر تو نے پردے ڈال دیئے یعنی اندر یہ نہیں تھا کہ ہاں اب تو میں بڑے مقام پر پہنچ چکا ہوں تو اس لیے لوگوں کو مسافہ کے لیے تو آنا ہی چاہیے اس لیے میرے عزیز ہو ہمیں زندگی میں کبھی مال سے اہدے سے ڈگری سے عزت سے علم سے دھوکہ نہ لگے یہ شیطان بڑا ظالم ہے اس نے بڑوں بڑوں پھنسایا ہے انسان ڈرتا رہے روتا رہے درتا رہے روتا رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں پھر انشاءاللہ پار ہو جائے گا اور آگے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے یہ آیت ہم مولویوں کے لیے زیادہ ہے دیندار طبقے کے لیے ویسے ہر مسلمان کے لیے ہے آیت کا مفہوم یہ ہے جو آدمی بھی اپنے عمل سے آخرت کی نعمتوں کا اور ثواب کا طلبگار ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں دس گناہ تک بڑھا دیتے ہیں اور جو اپنے عمل سے دنیا کے مال و مطا کا طالب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم کچھ مال و مطا دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں دیں گے اس لیے میں اور آپ ہم جتنی نیکیاں کریں جتنے دین کے کام کریں جتنی دین کی خدمتیں کریں یا کوئی بھی نیکی کریں اس کے بدلے میں دنیا کی طلب نہ ہو کہ میرے اس عمل کے بدلے میں لوگ مجھے کوئی چیز سمجھیں میری دھاک بیٹھ جائیں میری عزت بن جائے یا لوگ مجھے کوئی پیسے ہی دے دیں میں نے یہ دین کا کام کیا ہے اس کے بدلے میں لوگ مجھے پیسے دیں یہ ہمارا مقصود نہ ہو دین پھیلانے سے مقصود دین بتانے سے مقصود صرف اللہ ہی اللہ ہو پھر اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے اور جب دنیا طلب کا دنیا ہی مطلوب بن کے رہ جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں نُوتِهِ مِنْحَا تھوڑی سی دنیا ہم دیتے ہیں پھر بھی تھوڑی سی دنیا دے دیتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبِ لیکن آخرت میں اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ خالی جاتا ہے وہاں جا کر آخرت میں خالی دامان لے کر پہنچا ہوتا ہے بہت زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کے لئے جو دین کی خدمتوں میں لگے رہتے ہیں وہ اپنی ان تمام قابشوں سے مقصود صرف اللہ کی رضا رکھیں اور کچھ بھی نہ رکھیں حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علی تشریف لے گئے عبت آباد میں وہاں بیان کے لئے لوگوں نے بلائے تھا تو وہاں تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے حضرت کو پیسے دی تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی جتنا تو قرائے بنتا ہے یہ تو میں لے لیتا ہوں لیکن اس سے اضافی لینے کو تیار نہیں لہذا اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ آدمی اگر کہیں بیان کرنے کے لئے جائے تو پیسے تائے کر کے نہ جب اتنے پیسے دوگے تو بیان کرنے آوں گا اتنے پیسے نہیں دوگے تو میں نہیں آتا یا بیان کیلئے بلائے ہے اور پیسے نہیں دیئے دوبارہ انہیں بلائے کہا جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پھر تو پیسہ بنانا مقصود ہے پھر تو اللہ تو رہا ہی نہیں درمیان میں ہاں اگر انہیں کوئی حدیعہ کے طور پر دے دیئے کوئی رکھ لے تو گناہ نہیں ہے لیکن پیسوں کو بنیاد بنا کر تاریخیں دینا اور یہ ہوتا ہے ایسے بڑے دکھ کی بات ہے ہمارا مقصود پیسہ تھوڑی ہم تو دین لوگوں کو اللہ کے لئے بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین بتائیں گے اس کے بدرے میں پیسے نہیں لیں گے ہمیں کوئی پیسے دے یا نہ دے ہمارا ایسے کوئی سروکار نہیں ہے جو بھی ہمیں بیان کے لئے بلائے گا دین کے لئے بلائے گا درس کے لئے بلائے گا ہم اس پر وقت میں گجائش ہوگی تو لبائک کہیں گے کتا نظر اسے کہ ہمیں وہاں مال ملے یا مال نہ ملے اس لئے کہ مال تو ہمارا مقصود ہی نہیں ہے اگر مال کمانا مقصود ہو تو مال کمانے کے اور بڑے درجے ہیں تو باس اللہ تعالیٰ معافرمے باس دیندار بھی بچارے پیسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں میں نے ایسا سنا ہے باس کے بارے میں کہ وہ بیان کی تاریخ دیتے ہیں اور پہلے پیسے طے کرتے ہیں اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو اگر اتنے پیسے نہیں ہے تو بیان کے لئے نہیں ہے اور اگر بیان کے لئے گئے اور انہوں نے کہہ دیا جی اتنے پیسے ہو نہیں سکے تو وہیں ٹھہر گئے کی نہیں پہلے پیسے پورے کرو پھر ہم یہاں سے چلیں گے بلوانے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس کو بلیں جس کے مقصود آخرت ہو جس کا اپنی مقصود دنیا ہے وہ آپ کو کیا آخرت سکھا کر جائے گا وہ آپ کو کیا دین سکھا کر جائے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کو سامنے رکھ کر دین کے اوپر چلتے رہنا چاہیے لوگوں کو دین سکھلاتے رہنا چاہیے روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اللہ انشاءاللہ دے دے گا اور اگر روزی میں کمی ہو بھی سائی تو پھر آدمی اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے اور یوں کہے کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما ہمارے پاس مال کی کمی ہے کچھ نہیں ہوتا بھی چھوٹا سا تو کیڑا ہے سارا مجمع ڈرہ ہو آئے آگے ایک آیت ہے آنے دے کچھ بھی نہیں ہے دے کونسا کاٹتا ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْفِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَّا يَشَا اگر اللہ تعالیٰ روزی کو کشادہ کر دے تو بعض لوگ بغاوت میں پڑھ جائیں سرکشی میں آ جائیں یہ بھی بڑی ایک تسلی والی آیت ہے کہ بعض لوگ ساری زندگی بعض کے تقریبے ہر انسانی ایسا ہوتا ہے لیکن بعض بندے بطور خاص ساری زندگی بڑی تگو دعو کرتے ہیں کہ میں مال میں آگے بڑھ جاؤں مال میں آگے بڑھ جاؤں لیکن بڑھتے نہیں ہیں کاروبر چڑھنے لگتا ہے پھر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کوئی گریٹ اوپر ہونے لگتا ہے پھر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے انوکری کا اور ذمہ دارے میں پیداوار اچھی ہونے لگتی ہے پھر کوئی فصل میں مسئلہ بن جاتا ہے ساری زندگی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں سکتے وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یار پیسہ مل جاتا نا میں اس سے حج بھی کرتا میں مسجدوں میں بھی دیتا مدرسوں میں بھی دیتا میں بیواؤں کی بھی مدد کرتا گھر بھی اپنا اچھا بنا لیتا بچوں کی شادیاں بھی کر لیتا فلان فلان کرتا فلان فلان کرتا لیکن اللہ کے علم میں یہ ہے اللہ جانتا ہے اس بندے کے بارے میں کہ اگر اس بندے کو زیادہ پیسہ مل جائے تو یہ پٹڑی سے ہٹ جائے گا لہذا اللہ کیا کرتا ہے جتنی مقدار اللہ بہتر سمجھتا ہے اللہ اس کو اتنی دیتا رہتا ہے بس یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اگر وہ اس کو ترقی مل جائے جس ترقی کو وہ سوچتا ہے اگرچہ ابھی یہی کہتا ہے کہ مہاجمرے کروں گا رفعی کام کروں گا غریبوں کی مدد کروں گا لیکن اس نے کوئی نہیں کرنے جب پیسہ ہوتا ہے جب حسن آتا ہے تو نذاکت آئی جاتی ہے جب پیسہ آتا ہے تو پھر سوچیں بدلی جاتی ہیں پھر وہ طورتوار بھی نہیں رہتے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود مزدور رہے غریب رہے اور دھکے دھوڑے کھائے اور اپنے افسوں کی سیٹوں کی ڈانڈا پٹ سئی اور پھر اس کے بعد امیر ہوئے ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ جب یہ افیسر بن گئے سیٹ بن گئے ملک بن گئے تو اب ان کے ماتہ جو ہو ان کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیں کیونکہ انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے یہ کہتے تھے کیا ہر جگہ ہمارا سیٹ ہمارے ساتھ پیار سے بات کر لے لیکن یہی لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ نیچے والوں کو ضلیل کر کے رکھتے ہیں ایسی کئی مثالیں ہیں ان کو وہ زمانے بھول جاتے ہیں لیکن جب یہ خود مزدور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم سیٹ ہوتے تو ہم ایسا نہ کرتے مگر یہ سیٹ بننے کے بعد یہ زمانے بھول جاتے ہیں اس لئے بعض لوگ ساری زندگی مال کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایک مناسبہ تک ہی مال کے ساتھ رہتے ہیں بڑے نہیں بن سکتے اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور وہ یہی رحمت ہے لَبَغَوْفِ الْأَرْضِ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال دے دے تو وہ سرکش ہو جائیں لہذا اپنی رحمت سے اللہ اپنی حکمہ سے ایک مناسب مقدار میں دیتا رہتا ہے اس لئے نراض نہیں ہونا چاہیے اللہ پر اللہ کا کوئی کام حکمہ سے خالی نہیں ہوتا ہماری سمجھ میں آئے اور بات ہے نہ سمجھ میں آئے اور بات ہے اگلی آیت ہے جس کی تشریح میں نے چند دن پہلے ایسی پڑھی کہ میرے دل کو لگ گئی میں کوئی اور کتاب پڑھ رہا تھا اس میں میں نے یہی آیت کی تشریح بیان کی ہوئی تھی مجھے اس کا اتنا فیدہ ہوا میں نے اسی وقت قرآن کی یہ جگہ کھولی اور یہاں لکھ دی اور وہ جو آسان ترجمہ قرآن ہے میں نے وہاں بھی لکھ دی میں نے کہا جب کبھی میں درست دوں گا تو یہ بات ضرور بیان کروں گا اس لئے کہ مجھے اس بات سے بڑا فیدہ ہوا آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَتِيرٌ لوگوں جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گزشتہ کاموں کی سزا ہوتی ہے تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گزشتہ کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے جو تم پیچھے گناہ غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے وَيَعْفُ عَنْ كَسِيرٌ اور اللہ بہت ساری تو ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے جس کے بدلے میں کوئی سزا نہیں دیتا یہاں جو نکتہ میں نے پڑھا اور وہ بڑا لگا مجھے اور قرآن کی آیت کے بالکل مطابق ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے کہ جس عنوان سے وہ مصیبت آتی ہے انسان اس عنوان میں سچا ہوتا ہے یعنی وہ جھوٹی مصیبت ہوتی انسان بے قصور ہوتا ہے مثلا کسی نے آپ پر مقدمہ بنا دیا کہ آپ نے چوری کی الزام لگا دیا اور چوری کر کے اس نے پرچہ بھی کڑھا دیا اور تھانے میں چلے گئے پھر کیس چلا پھر جیل میں چلے گیا آپ کو دس سال کی جیل ہو گئے اور آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا رمیہ نے چوری نہیں کی اور مجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے میں بے قصور ہوں وہ بے قصور نہیں ہوتا وہ قصور وار ہوتا ہے اللہ نے یہ فرما ہے بی ماں کا ثبت اے دیکم پچھلی زندگی میں جو تم غلطیاں کر چکے ہو تم نے کوئی گناہ کیا اللہ کی کوئی نافرمانی کی ضروری نہیں کہ چوری کی ہو کوئی تم نے نافرمانی کی تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سزا دینی چاہی تمہیں چاہیے تھا کہ تم توبہ کرتے تم نے توبہ نہیں کی پھر تم نے اللہ کی اور نافرمانی کی پھر اور نافرمانی کی اور نافرمانی کی تمہاری برائیوں کا اللہ کے ہاں ایک مجموع اور انبار جمع ہو گیا اور رب ان سے ناراض ہو گیا اب جس وقت اللہ نے فیصلہ اتارا ہے اس وقت سبب کوئی ایسا بنائے جس میں تم بے قصور ہو لیکن حقیقت میں تمہارے قصور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے لہذا انسان یہ نہ کہہ کہ میں بے قصور ہوں میرے اوپر بے قصور الزام ڈالا گیا یوں کہے اللہ کے آگے اے اللہ میں بڑا قصور ہوا رہا ہوں زہری دو وجہ بنی ہے اس میں بھلا نہیں ہوں لیکن میں نے بڑے کتائیاں کی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی گھر میں کوئی چیز کھاتا ہے مثلا سب نے مگوایا گھر میں کوئی پھل سب نے مگوایا کہ سیو گھر میں تو سارے افراد نے سیو کھائے اس نے بھی کھایا اور اس کو بعد میں پھوڑا نکلایا پھینسیاں نکلیں یہ کہتا ہے جیس سب نے کھائے ان کو تو نہیں نکلی مجھے نکل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایام میں یہ مختلف جنہوں میں میٹھا بہت کھا چکا ہے جب میٹھا کھایا تھا اس وقت پھینسی نہیں نکلی تھی وہ اندر میٹھا جمع ہوتا رہا جمع ہوتا رہا پھینسی بننے کا جب وقت آیا میڈیکلی کہ اب پھینسی بننی چاہیے اس وقت اس نے سیو کھایا وہ کہتا ہے اے باقیوں کو تو سیو سے نہیں ہوا مجھے ہو گیا اچھا یا سارے لوگوں نے کوئی کلفی کھئی کلفی کانے کے بعد اس کو الٹیا شروع ہو گی کچھ ہو گیا باقیوں کو نہیں ہوا یہ کوئی بیمار ہو گیا ہسپتال جانا پڑ گیا اور حالت بلکل غیر ہو گیا اور ممکنے موت آگا تو اس کو بہت بڑی کوئی مسیبات آگی باقیوں کو نہیں ہوئی اصل وجہ یہ نہیں تھی اصل بادوہ پیچھے کوئی اور وجہ ہوتی ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ پیچھے میٹھا کھاتا رہا کافی عرصے سے اندر پنسی بن رہی تھی جیسے وقت نمدار ہویا اس وقت سیب کھایا ہے ایسے جب فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو اس وقت یہ کہا ہے کہ چوری کی اس نے حالانکہ چوری نہیں کی تھی وہ پیچھے کے گناہا جمع ہو چکے تھے ان کا اثر تھا اور یہی قرآن ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ عَيْدِيكُمْ قرآن کے الفاظ بھی کمال کے ہیں فَبِمَا تَقْسِبُ عَيْدِيكُمْ نہیں ہے یعنی جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے ہے جو غلطیاں تم کر رہے ہو یہ نہیں کہا تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے ہے جو غلطیاں تم کر چکے ہو پچھلی غلطیوں کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے لہٰذا انسان ہمیشہ مصیبت کے آنے پر اپنے آپ کو قصوروار سمجھے دو آدمی جیل میں چلے گئے دونوں کے اوپر قتل کا الزام تھا ایک آدمی واقعی قصوروار تھا اور قاتل تھا اور دوسرا بے قصور تھا اس پر الزام تھا قتل کا لیکن اس نے قتل کیا نہیں تھا تو جو قاتل تھا وہ تو اللہ سے کہا کرتا تھا اللہ مہربانی فرما فضل فرما رہیتہ فرما میں قصوروار ہوں مجھے معاف فرما اور جو بے قصور تھا تو وہ کہتا تھا کہ اے اللہ انصاف فرما کہ انصاف کے لحاظ سے میں سچا ہوں میں نے تو کسی کو قتل ہی نہیں کیا تو مجھے کیوں پھانسی ہو گئی تو دونوں کے چونکہ اندر جیل میں ڈالا ہوا تھا تو دونوں یہ دعا مانگتے تھے جو تو تھا قصوروار وہ مانگتا تھا اللہ سے رحمت اور فضل اور جو تھا بے قصور وہ مانگتا تھا اللہ سے انصاف اللہ نے دونوں کی دعائیں قبول کی جو قصور وار تھا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو رہائی دے دو اور جو تھا بے قصور اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو سولی پر چڑھا دو اس کو فانسی دے دو تو کسی نے قام میں دیکھا تو اسے کہا جا رہا ہے کہ ان دو آدمیوں کے بارے میں اللہ نے صحیح فیصلہ فرمائے اس نے پوچھا کیسے تو اس نے جواب میں دیا جواب میں کہا کہ جو مجھ سے فضل مانگا تھا تو میرے فضل کی کوئی حد نہیں ہے اے قتل کیا جو کرنا ہے معاف کرانا ہے کرا لو زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کہ اس کا فضل مانگو تو وہ جو دیتا ہے اس کی فضل کی کوئی حد نہیں ہے تو میں نے فضل کیا میں نے اس کو رہائی دلا دی اور جو انصاف مانگتا تھا مجھ سے اس نے زندگی میں ایک دفعہ مکھی بیٹھی تھی اس کو مار دیا تھا میرے نذیک بندے کو مارنا اللہ نے فرمایا میرے نذیک بندے کو مارنا یو مکھی کو مارنا میری تو دونوں مخلوق تھی انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ مخلوق کا اس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں یہ بندہ میری مخلوق ہے میں اس کا قتل کروں تو میں نے انصاف کیا مکھی کے بدلے میں اس کی جان لے لی مخلوق کے بدلے میں مخلوق کی جان لی ہے میرے لئے تو دونوں مخلوقیں ہیں برابر تھی لہذا میں نے انصاف کیا ہے تو میرے عزیز بھائیو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں بے قصور ہوں اللہ انصاف فرما ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگرچہ اس وقت بے قصور نظر آ رہا ہوں لیکن میں بڑا قصور وار ہوں میں زندگی میں بڑی غلطیاں کر چکا ہوں لہذا سبق کیا ملا ساری زندگی ہم اللہ کے آگے معافی مانگتے رہیں گے اللہ کے آگے چھوٹے بنے رہیں گے اللہ سے فضل کی بھیق مانگیں گے رحمت کی بھیق مانگیں گے اس کے آگے اپنے آپ کو بے قصور نہیں ثابت کریں گے اس کے آگے اپنے آپ کو نیک پارسا صاف پاک نہیں سمجھیں گے غلط ہی سمجھیں گے ساری زندگی اور اس کے سامنے غلطیوں کی معافیاں مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رامتیں برسیں گی کبھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا آگے سورہ زفرف ہے اس میں سونے کا تذکرہ ہے ایک جگہ پر وہی آیت ہی ارز کر دیتا ہوں چونکہ ہوتا تو پورے سبارے کا موٹا موٹا فلاسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَلَوْلَا أَنْ يَقُونَ النَّاسُ أُمَّتٌ وَاحِدًا یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَذُخُ الرُّفَاء کا لفظ ہے اللہ نے فرمائے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے انسان کافر ہو جائیں گے تو میں کیا کرتا میں کافروں کے گھر ان کی چھتیں ان کی سیڑھیاں سب چاندی کی بنا دیتا اور ان کے دروازے اور ان کے تخت مسند جس میں بیٹھتے ہیں بیٹھ وہ سب میں سونے کے بنا دیتا لیکن اگر میں ایسا کر دیتا کہ کافروں کے درو دیوار سونے چاندی کے بنا دیتا ان کے برطن اور دروازے سونے چاندی کے بنا دیتا تو مسلمان جو کمزور ہیں وہ پھسر جاتے وہ کہتے ہیں کہ کافر ہو جو بڑی موجے ہیں اس لئے میں نے کافروں کے گھر سونے چاندی کے نہیں بنائے ورنہ دنیا کی قیمت میرے نظیق اللہ فرماتا ہے ٹکے کی بھی نہیں ہے وَإِن قُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا میرے نظیق دنیا کی قیمت ایک کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے کی چیتھڑے جتنی بھی نہیں ہے یہ مطاع کا ترجمہ ہے چیتھڑے جتنی بھی نہیں ہے میں پھر بھی کافروں کے دنیا زیادہ اس لئے نہیں دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان پھسل جائیں لہذا کسی کو مالدار دیکھ کر یا کافروں کو مالدار دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہے ان کی موجے ہیں وہ ایک چیتھڑے پہ رادی ہوئے بیٹھے ہیں کیا ہوا اگر ان کو چیتھڑا مل گیا تو ویسے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ غربت میں ہی رکھا ہے اکہ دکہ کے علاوہ اموماً انبیاء سے لے کر موجودہ علماء تک سب غربت میں رہے ہیں یہ اللہ کا کوئی نظام ہے سارے نبی غریب سوائے تین چار کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غریب ان کی غربت کے بیسیوں کیسے اپنے دو دو پتھر باندھے ہوتے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا دو دو مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی صرف پانی اور خجور استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد جتنے علماء مشایق ادھرے ہیں وہ سب غریب صحابہ سارے غریب سوائے چند ایک کے اور ایسے جو علماء ہوتے ہیں ہر زمانے میں سارے غریب سوائے چند ایک کے جتنے اولیاء اللہ مشایق ہوتے ہیں سارے غریب سوائے چند ایک کے تو یہ اللہ کا نظام چلا آ رہا ہے جن کو اللہ نے دین دیا ہے عموماً دنیا نہیں دی کسی کسی کو دنیا اسی لئے دی ہے دنیا داروں کا موہ بند کرنے کے لئے وہ قیامت والے دینے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ میرا بڑا بزنس تھا میری بڑی زمینیں تھی میرے پاس بڑے عہدے تھے مجھے دین کے لئے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا میں کیسے دین پہ چلتا اللہ وہ نیک سامنے کر دے گا دیکھ یہ مالدار بھی تھا لیکن نیک بھی تھا دیکھ یہ حکومت والا بھی تھا اور نیک بھی تھا دیکھ یہ بڑا تاجر بھی تھا اور نیک بھی تھا یہ چل سکتا تھا تو کیوں نہیں چل سکتا تھا رب کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین غریبوں میں ہی رکھا ہے آگے سورت الدخان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں پر قہت صالح بہت زیادہ آئی ابو سفیان نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ حضور سے کہا اے محمد اگر یہ کہا تو ہم سے زیل ہو جائے تم ایمان لیں گے اللہ نے کہا تو زیل کر دیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لے راگ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر راگ سورت الجاسیہ ہے سورت الجاسیہ میں ایک خاص بات ہے بس وہی ارز کر دیتا ہوں وَتَرَا كُلَّ أُمَّتِن جَاسِيَةِ قیامت والے دن ہر انسان آپ دیکھیں گے وہ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرہ ہوگا اللہ کے آگے میدان محشر میں تو ایک دن آنا ہے جس دن ہمارے اوپر خوف تاری ہونا ہے اس دن کی تیاری کرنی ہے ایک اور بھی اہم جملہ یہ بھی ارز کر دیتا ہوں اِنَّا ظَالِمِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ گناہگار لوگ ظالم لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا اللہ مددگار ہوتا ہے لہذا اگر ہم نیک بن جائیں تو واللہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا لیکن ضروری ہے کہ جلوت خلوت کے نیک ہوں تنہائیوں میں بھی نیک ہوں ظہر و باطن میں نیک ہوں اللہ مجھے صحیح اصلی نیک مسلمان بنائے آپ کو بھی بنائے پوری امت کو بنائے